جیسے ہم یہ ویڈیوز لے کر آئے ہیں چپٹر ٹو مائکرو آرگنزم فرینڈس اینڈ فو فرینڈس اس چپٹر میں مائکرو آرگنزم کے نوٹس ہم جو ہے ڈسکس کریں گے اور جو very important points ہیں جو in the view of exam ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو اس میں جو ہے جیسا کہ آپ کو thumbnail میں دکھائی دے رہا ہے یہ ایمیو کے انٹرز کے لیے ہم نوٹس کرا رہے ہیں آپ کو class 9 کے انٹرز کے لیے یہاں پہ تھوڑا thumbnail میں 2021 ہو گیا ہے تو اس سے آپ کو پرشاند ہو رہا نہیں ہے کیونکہ یہ 2022 کے لیے exam کے لیے ہم نے ڈالا ہے اور جو پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے لائک کریں تاکہ آنے والی جو ہے ہر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آپ ایسی آپ کے لیے نیلی ویڈیوز لے کر آتے رہے پی جی کورسز کے لیے بھی ہم جلدی launch کرنے والے ہیں تو جو ہے کہ جڑے رہی چینل کے ساتھ اور اس کو شیئر اور سبسکرائب کریے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے ہر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو پہلا جو پائنٹ ہمیں کلیر کرنا ہے وہ ہے مائکرو آرگنزم ہوتے کیا ہیں مائکرو آرگنزم جو ہے بہت سمال ہوتے ہیں اور بہت بلکل وزیول نہیں ہوتے ہیں ہماری ننگی آنکھوں سے وزیول نہیں ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وو چیز مائکرو آرگنزم ہے جو ہماری ننگی آنکھوں سے نہیں رکھتی ہر وو چیز مائکرو آرگنزم ہے جو ہماری آنکھوں سے نہیں دکھتی بنا مائکرو اسکوپ کے نہیں دکھتی وہ جو ہے ہمارے لیے کیا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے مائکرو آرگنزم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ دیکھیں لیوڈ آل کارڈز آل کارڈز کا مطلب سارے پرکار کے انوائرومنٹ میں وہ رہ سکتی ہے ریج میں رہ سکتی ہے آئیس میں بھی رہ سکتی ہے تو پھر وہ تھڈے کلائیمٹ میں بھی رہ سکتی ہے گرم جھڑوں میں بھی رہ سکتے ہیں ڈیزرٹس میں بھی رہ سکتے ہیں اور مارشی ڈیڈز میں بھی رہ سکتے ہیں تو جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کے اندر یہ خاص کوالیٹی ہوتی ہے کہ وہ ایون دا ٹیپریچر رینجز ایون دا اسٹیٹ رینجز ایون دا ٹائپ آف اینی سب ایڈوارومنٹ وہ ہر طرح کے ایڈوارومنٹ میں سروائف کر سکتے ہیں ان کو کسی بھی طرح کے سروائف کے لیے کسی طریقے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے جو ہیٹموس فیر میں سروائف کر جاتے ہیں تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں مائکرو آرگنزم مائکرو آرگنزم کیا ہوتے ہیں مائکرو آرگنزم وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر طرح کے ایڈوارومنٹ میں سروائف کر جاتی ہیں اس کے بعد دیچھے دیکھیں گے مائکرو آرگنزم are found in air water and in the bodies of the plants and the mammals مائکرو آرگنزم ایک تو air میں تو ملتے ہی ملتے ہیں water میں بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے plants کی bodies پر اور animal کی bodies پر بھی یہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو مائکرو آرگنزم مطلب سب ہی جگہ ملتے ہیں all where ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے اب دوسرا پائنٹ اب یہاں لے لیں گے جو آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد تیبیڈ میں ٹھیک ہے چیزیں آ جاتی ہے ہم ان کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں مائکروزگن میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آتی ہے آپ کی مائکروزگن میں وہ ہے بیکٹیریا فنگی اور پروٹو جوہا اور کچھ الگیز اور کچھ وائرسز بھی آپ کے مائکروزگن میں آ جاتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا آ جائے گی سب سے پہلی چیز آ جائے گی بیکٹیریا آئے گی سب سے پہلی چیز آئے گی بیکٹیریا ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گی فنگی اور اس کے بعد پروٹو جوہا اور اس کے بعد الگی ٹھیک ہے وائلیس جو ہوتے حالانکہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جب زمین پہ رہتے ہیں اور باڈی میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ زندہ جیسے نہیں رہتے ہیں وہ جب سے ایسے رہتے ہیں اسے پارٹیکل سے پڑے رہتے ہیں بٹ چونکہ ہے تو چھوٹے ہی وزیول نہیں نکھتے اس لیے ہم ان کو مائکرو آرگزم کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہگر ہم دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا جو ہے کیونکہ یہ لیونگ نہیں ہوتے تو جب لیونگ رہی ہوتے تو پھر جب اس میں جو ہے مائکرو آرگزم ان کو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ اس جیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے بڑا طریقے سے آویس کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہی سیچویشن بنتی ہے کہ مائکرو آرگزم کے اندر جو ہے کونسی چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو بیکٹیری آتی ہے ایک فنگی آتی ہے ایک پروٹو جو آتی ہے ایک الگی آتی ہے اور پھر جو چوتھی پانچ بھی چیز بچتی ہے وہ آتی ہے وائرسز کیا ہوتے وائرسز جو ہوتے وہ اس طریقے سے ہوتے کہ جو ہے گا آپ کے تھروں ڈیفرینٹ جو ہے طریقے سے جو ہے رہتے ہیں زندہ اور اس کی علاوہ جو ہے ہمارے لیے مماری یہ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے اگر ہم بات کریں وائرسزار کوائٹ ڈیفرینٹ فروم ایچ ادر وائرسز جو ہوتے ہیں ڈیفرینٹ ہوتے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے جیسا میں نے ابھی پیچھے بتایا آپ کو کہ وہ جب تک تو ڈیٹ رہتے ہیں جب تک وہ باہر رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو ہوسٹ مل جاتا ہے اب یہ ہوسٹ جو ہے کیا ہوتا ہے جس کے تھرو وہ اپنا ایکشن کر رہے ہیں یہ ہوسٹ پلانٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہوسٹ اینیول بھی ہو سکتا ہے تو اگر یہ انہیں مل جاتا ہے تو یہ پھر اس کے تھرو اپنی ایکشن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے تھرو اپنا ایکشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں وائرسز جو ہوتے ہیں اس طریقے سے جو ہوتے ڈیڈ ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ لیو Congo جاتے ہیں تو اب کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ویسے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوتے ہیں وہ لیویں گا جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہیں الیوینگ انیبل کا ماہر ہوتے ہیں وہ لیوگ رہتے ہیں اور زندہ زندہ ہو جاتے ہیں جب وہ ہوسٹ کی باڈی میں جاتے ہیں ہم یہاں پہ Profits اور بیکٹیریا کی بات کر رہے ہیں ہمیں کیا کہ Profit دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو وہ چیز بنا سکتے ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے پکلز بنا سکتے ہیں اور دوسرے فود آئیٹم بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ایسیٹو بیکٹر ایسیٹ آئی آپ یاد رکھیں گے یہاں سے ایسیٹو بیکٹر ایسیٹ ہی جو بیائی ہوتا ہے بیکٹیریا اس کا استعمال ایسیٹک ایسیٹ بنانے بھی کیا جاتا ہے ایسیٹو بیکٹر ایسیٹ آئی ایسیٹو بیکٹر ایسیٹ ایسیٹ جو بیکٹر ایسیٹ کسیٹ پریشن پروڈکشن میں اور وائن کے شکر پہ ان کو بہت گیا جاتا ہے بارلے ویٹ رائس کرسٹ فروٹ یا جوسس سے ٹھیک ہے تو ایسٹ کا استعمال کہا ہوتا ہے ایسٹ کا استعمال کمرشل پروڈکشن ہوتا ہے یعنی جب شراب کو بڑے اس طرح پر بنایا جاتا ہے یا وائن کو بڑے اس طرح پر بنایا جاتا ہے تو نیچرل شگر جو گرینز میں پریزنٹ ہوتی ہے بارلے میں یا ویٹ میں یا رائس میں یا کرسٹ فروٹ کے اندر یا جوسس کے اندر اس پر ان کو اگاہ کر ہم نکال لیتے ہیں ہم اس سے एलकोहल یا وائن نکال لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم پہلے تو ہم سمجھے گے ہوتی کیا ہے یہ بائیوٹکس لائف کے خلاف ہوتی ہے کس کی لائف کے خلاف ہوتی ہے یہ بیکٹیریا کی لائف کے خلاف ہوتی ہے انٹی بائیو ٹکس تو یہ کس کی لائف کے خلاف ہوتی ہے بیکٹیریا کی لائف کے خلاف اب جب بیکٹیریا کے لائف کے خلاف ہوتی ہے تو پھر جب اس میں یہ ہمارے لئے کام کرے گی تو جو بیکٹیریا بیواری پھیلا رہا ہے یہ ان پر جا کے کام کرتی ہے انٹی بائیٹک میں یہاں ایک پریشن بنتا ہے میں آپ کو سمجھا دے رہے ہوں انٹی بائیٹکس کی جو کھوج تھی جو اس کی ڈسکوری ہے وہ ڈسکوری کری تھی انٹی بائیٹکس کی الیکزینڈر فلیمگ نے کس نے کی تھی الیکزینڈر فلیمگ یہ یاد رکھے گا ٹھیک ہے الیکزینڈر فلیمگ نے ڈسکوری کری اور واکس مین کے ساتھ ایک اور تھے جن کو اس کے بنانے کا شرع جاتا ہے دونوں کو ملا کے جو ہے دونوں نے کو جو ہے ڈابل پر اسکار دیا گیا تھا ڈابل دیا گیا تھا اس کی کھوچ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیکسٹ پوائنٹ کی کچھ اورگنزم جو ہوتے ہیں وہ روٹ نوڈیلز میں رہتے ہیں اور لیگی میرس پلانٹ کی روٹ نوڈیلز میں رہتے ہیں یہ فکس کرتے ہیں اٹموسفیرک نائٹو جن کو فکس کرنے سے براد کیا ہے کیونکہ جو دنیا میں اینٹو ہے وہ اینٹو سینے پلانٹ استعمال نہیں کر سکتے اس لیے اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے اس کے اوکسائیڈ بندلنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اوکسائیڈ میں بننا جاتا ہے جس کے ذریعے پھر جو ہے یہ فکس ہو جاتی ہے اور فکس ہونے کے بعد جو ہے اٹموسفیرک نائٹو جن کا استعمال جو ہے ہم سوائل میں اور انکریز سوائل فرٹلیٹی کو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کو آپ یاد رکھئے گا کیا استعمال ہے اس کا استعمال ہے کہ آپ جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کی ذریعے جو ہے آپ اس نائٹو جن کو فکس کر لیتے ہیں اس نائٹو جن کو استعمال کے قابل بنا لیتے ہیں جو نائٹو جن ارت پہ ہے اور استعمال نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں ایڈ ٹو کا فکسیشن یا پھر نائٹو جن کا فکسیشن یہاں سے کشن بن جاتا ہے لافک گیس کسے کہتے ہیں تو نائٹرس اوکسائیڈ یعنی ایڈ ٹو ہو کو لافک گیس کہتے ہیں اس کو جو ہے سوگنے پر ہسی آتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک پوائنٹ اور لے لیں گے ہاں نیچے پائنٹ ہے کچھ سپیشل آسدت میکٹیری آیا جو کنورٹ کرتے ہیں نائٹریٹس ایڈ نائٹرائٹس مے جو پریزےٹ ہوتی ہے سوائل میں نائٹو جن اس کو یہ ایٹموسفیر میں ریلیس کر دیتے ہیں کچھ بتیلیا ہوتے ہیں جو نائٹریٹس اور نائٹرائٹ میں کنورٹ کر کے سوائل کی جو نائٹو جن guys سے اس کو ریلیس کر دیتا ہے ایٹموسفیر میں ٹیک ہے اس کے بعد اگر کچھ micro decompose کرتے organic west کو like dead plant dead animal into simple substances اور clean up the environment اس کے علاوہ جو bacterias کا بہت بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں decaying کر کے decompose کر کے animals کو یا west material کو اس پورے environment کو کیا کرتے ہیں صاف رکھتے ہیں بڑیا کر کے clean up رکھتے ہیں کچھ organism جو decompose کریں گے organic west کو dead plants کو اور animals کو into simple substances چھوٹے چھوٹے substances میں اس کے بعد next point ہے جو ہم نے بات کی ہے وہ بات کی تھی جو useful bacteria تھے ہمارے لئے استعمال ہو رہے تھے اب ہم جو بات کریں کہ یہ lactobacillus جو ہوتا ہے کروٹس کرتا ہے بلکو کرنڈ میں یہ بھی ہمارے لئے harmful نہیں ہے یہ ہاں پہ غلط آ گیا ہے harmful microorganism میں disease causing microorganism pathogen پہلے تو یہ سمجھیں گے pathogen کسے کہتے ہیں جو disease causing ہوں گے جس سے disease ہو جائیں گی ہمیں وہ والی جو micro organism ہے وہ کیا کہلائیں گے pathogen کہلائیں گے یاد رکھئے گا اسی سے شبد بنا ہے pathology کیا بنا ہے اسی سے شبد ایک pathology بنا ہے تو آپ اس شبد کو یاد کریں گے رکھئے گا کہ جو disease causing organism ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں micro organism کہتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آگر آپ نیچے بات کریں کیا گے تو common ailments like cold infilu انجا اسے فلو کہتے ہیں the most cuffs are caused by viruses جتے بھی تھٹکے یہ infilu انجا اور فلو ہے یہ سب کا ایسے ہوتے وائرس سے اور serious disease like polio chicken pox are also caused by virus سب سے زیادہ جو بیاری ہمارے انڈیا پہلتی رہتی ہے polio جس کے لئے انڈیا پہلیو کی drops بلا ہی جاتی ہے پہلیو پس پہلیو پرگراب بنائی آجاتا ہے وہ جو ہے سب سے زیادہ ہمارے لئے انڈیا بڑا دکھ کہتے ہے اس یہ بھی پڑھ روی ہے ایک آئی سے ای سے ای سی ڈی سی سن ڈروم پھر سے دیکھ لیجئے ایک آئرڈ ای ڈی 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 ڈیسٹیز ہے اس کے بعد دیچے اگر بات کریں تائی فائیڈ ٹائی فائد اور ٹی بی ٹائی فائیڈ اور ٹی بی جو ڈیسٹیز ہے وہ آپ کی جو ہے کس سے koosٹ کی جاتی بیکٹریہ جاتی بیکٹیریہ سے ہونے والی بیباری ہے یہ ٹائی فائیڈ ڈی مرکلوسس اور اس کے علاوہ ٹیٹیڈریس بھی ہوگی یہاں پہ ٹیٹیرس بھی اس کو ٹیٹیڈریس کہتے ہیں یہ بھی بیواری جو ہے آپ کی کیسی ہوتی ہے بیکٹیریہ سے ہونے والی ڈیسیز ہے کچھ ڈیسیز اور ہے جو اس پر ٹرانسویشن ہوتا ہے بوٹس آف دا بوٹس آف دا ٹرانسویشن ہوتا ہے اور پریویٹس کرتے ہیں بیزرز کو ٹھیک ہے اس کے جو ہے یہاں پر لے لیتے ہیں یہ ہم نے بہت اچھا چارٹ سا بنا رکھا ہے دیکھیں جیسے ٹیوبر کلوسیس ہے یہاں پر سب سے پہلے ٹیوبر کلوسیس کی اگر ہم بات کریں تو ٹیوبر کلوسیس بیکٹیریہ سے ہوگا موڈ آف ٹرانسویشن ایئر ہوتا ہے ٹھیک اس میں جو ہے پریونٹیب میزر یہ کر سکتے کمپلیٹ آئیسولیشن آف دا پیشنٹ کیپ دا پرسنل بیلونگی آف دا پیشنٹ اوی فراب دیس فراب ڈیس فراب د آدھرز ویکسین ایڈا سٹیشن ایڈا تو میسلز وائرس سے ہوتا ہے موڈ آف ٹرانسویشن ایئر ہوتا ہے چکن پاکس بھی وائرس سے ہوئی سے ہوتا ہے موڈ آف ٹرانسویشن آف ٹرانسویشن آف ٹرین وائرس سے ہوگی موڈ آف ٹرانسویشن جو ی ایر کورٹکٹ رہے گا پولیو stereیوبی وائرس سے ہوگا اور ڈیا بیوٹ آف ٹرانسویشن آسویشن آف آوٹ رہے گیPP اس کے بعد آپ کولڈ را کی بات کرے تو یہ بھی ڈیچے اگر آپ آ جائیں گے ڈیچے اگر آپ آ جائیں گے ڈیچے اگر ہم ملیریا کی بات کریں تو ملیریا پروٹو جوہا سے ہوتا ہے مکھی مچھر ہوتا ہے جس کو فیمیل اینا فیلیس کہتے ہیں ہی لکھا ہوا ہے اس کے نیے آپ موسکیٹو ڈیٹ لگائیں مچھدانی لگائیں ریپلینٹ لسپری لگا دیئے انسیکٹی سائٹ ڈالیئے یا پھر بیڈی کو بوسکی ٹیشن لگائیں جس سے آپ کی سر راؤنڈگ جو ہے افیکٹ نہ ہو تو اس میں جو ہے جو موسٹ ایپورٹنٹ چیز تھی کچھ اور ڈیچے بھی پوائنٹس ہے جو آپ کو یہاں سمجھتے ہیں فوٹ ایڈ باؤ ڈیسیز آف ڈا کیٹلیس کاؤسٹ بائی یہ وائیرس جو فوٹ اور باؤ ڈیسیز ہوتی ہے کیٹل میں وہ ایک وائیرس کی تھرودی پرشید آ چکا ہے ابھیوں میں ایڈ تھریکس ایک بیکٹیریل ڈیسیز ہے جو بیری فیٹل ہے اور ہیومن کے نہیں اور کیٹل کے نہیں اس کے بعد کچھ کومن ڈیسیز ہیں جو پلانٹس کے ذریعے ہوتی ہیں مائکروزم کی وہ ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ لیکچر ون ہے ہمارا جو نیکسٹ لیکچر آئے گا اس میں لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کر لیں گے فرینڈ یہ اس چیپٹر کا فرسٹ لیکچر تھا اور جو اس چیپٹر میں چیزیں رہ گئی ہیں ہم وہ آگے والے میں ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ 2022 ہے کیونکہ یہ پارٹ ون تھا کونسا پارٹ ہے یہ پارٹ ون تھا ہم پارٹ ٹو کر بھی لے کر آئیں گے آپ کے لئے جلدی تو جڑے رہی چینل کے ساتھ رحمیت کرتے ہیں یہ نوٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اس میں جو چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کو آپ جو ہے اس کا سکیل شوٹ لے لیں یا پھر جو ہے آپ اس کو اچھے سے ہمارے چینل کے تروں پڑھیں اور جو ہے نئے ویورس جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں Thank you very much to watch the full videos اور آگے جو ہے پری پیشے تیاری رکھیں ٹھیک ہے all the best